السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کو قسم دینا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بصرا میں ایک بات چند چپیرہ آنکھ سے جل گئے اور ان کے بیچ میں ایک چپر باقی رہ گیا اس وقت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرا کے سردار تھی آپ کو اس حال کی حبر ہوئی تو اس چپر کے مالک کو بلوایا دیکھا تو ایک پیر مرد تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہارا چپر نہ جلا انہوں نے کہا میں نے حضرت تعالیٰ کو قسم دے دی تھی کہ اس کو نہ جلاوے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی سروں کے بال پراغاندہ اور کپڑے میلے ہوں گے مگر وہ لوگ خدا تعالیٰ کو کچھ قسم دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سچا کر دے گا اور یہ بھی انہی سے روایت ہے کہ بسرا میں ایک بار آنکھ لگی تو ابو عبیدہ خواس رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو آنکھ کے اوپر چلنے لگے حاکم بسرا نے ان سے عرض کیا کہ دیکھئے آپ جلنا جائے آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت تعالیٰ کو قسم دے دی ہے کہ مجھ کو آنکھ سے نہ جلا دے حاکم نے عرض کیا تو پھر آنکھ کو بھی قسم دے جئے کہ وہ بجھ جائے آپ نے آنکھ کو قسم دی وہ بجھ گئے ایک روز حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے کے سامنے سے ایک روستانی آیا جس کے ہوش ٹکانے نہ تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ تجھ پر کیا مصیبت پڑی ہے اس نے کہا کہ میرا گدہ کو گیا ہے اور اس کے سوا میرے پاس اور نہیں یہ سن کر آپ ٹہر گئے اور جناب باری میں عرض کیا قسم ہے تیرے عزت و جلال کی میں ایک قدم بھی نہ چلوں گا جب تک اس شخص کا گدہ اس کے پاس نہ پہنچا دے گا آپ کا یہ کہنا تھا کہ اسے وقت گدہ آ موجود ہوا اور آپ وہاں سے آگے بڑھیں پھر اس طرح کے معاملات ان سوالوں سے ہوا کرتے ہیں دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ ان لوگوں جیسا بن جاوے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کو جنکہ پارٹو جو جلا دے سو جلا دے اور جو چھوڑ دے سو چھوڑ دے تو میرے نظری کے اس بات سے بہتر ہے کہ جو چیز ہو گئی ہو اس کے متعلق میں کہوں کہ کاش نہ ہوتی یا یہ ہوئی چیز کو کہوں کہ کاش ہو جاتی ایک شخص نے حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ علی کے پاؤں میں زہم دیکھ کر کہا مجھے تمہارے اس زہم سے ترس آتا ہے آپ نے فرمایا کہ زہم جب سے ہوا ہے میں شکر کرتا ہوں کہ آنکھ میں نہ لگا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ